جی ویڈنگ شوپنگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی ہے کافی زیادہ تو باقی دیٹیل جو ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو ابھی یہ جو بلوپرز ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں السلام علیکم ویڈیو بیک ٹو مائی چینل ویڈیو بیک ٹو می کیونکہ اب میں ریگلور ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی بہت زیادہ بیز بیزی روٹین کے بعد اب مجھے ٹائم مل گیا ہے اب عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ بہت ہی مونگیا مار لی زندگی میں تو جی اب بہت زیادہ اپنے کام کو بھی پیچھے کر لیا لیکن اب ایسا نہیں کرنا اب اگر ایسا کیا تو دفعہ 302 لگے گی جی جناب میں نے آپ کو ایک اور بھی اچھی سی خوش خبری دینی تھی شادی کی شوپنگ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے ہمارا جیسے کہ پہلے نکاح ہو چکا ہے ہمارا نہیں ہمارا نہیں میرا مطلب ہے کہ جس کا بھی نکاح ہونا تھا وہ نکاح ہو چکا ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ کس کا نکاح ہوئے میرا ہوا تھا یا میری فرینڈ کا تو جی ویڈنگ شوپنگ ہم کس کی کر رہے ہیں آج جی ہم کہاں پہ مجود ہیں اور ہم یہاں پہ کیا پھرول اپ رالی کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ نے میری ویڈیوز کو بہت زیادہ لائک کیا آج سے اور سوری بھی کہ میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پائی لیکن آج سے ریکلور ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ہماری شادی کی شوپنگ ہم لینے گئے تھے ویڈنگ ڈریس دے ون کا برائیڈل ڈریس تو جی اس کے ساتھ میں نے سوچا ہم ایک چھوٹا سا ویڈوگ بھی شوٹ کر لیتے ہیں یہ میں ہی ہوں ٹھیک ہے آپ ذرا اگنور کریے گا میں آپ کو یہاں پہ خوبصورت ترین بلیک لہنگا دکھا رہی ہوں بہت آؤٹ کلاس بہت اچھے کام کے ساتھ اور جس پہ کام گیا ہے وہ بھی بلکل فریش ہینڈ ورک کیا گیا اور جو اس کی سٹیچنگ ہویا ٹین آن ٹین سٹیچنگ تھی یہ فل لونگ جو ہے اس کی اوپن سکرٹ کہلیں یا پھر اوپن اس کا جو اوپر پہلنے کے کورتی وہ تھی پروپر لونگ تھی یہ بہت اچھا ڈریس تھا اچھا یہ پری لوف ڈریسز ہیں ان کا میں نمبر منشن کر رہی ہوں سکرین پہ 578Q بلوک مرڈل ٹاؤن میں ان کی جو برانچ ہے یہ اپنے گھر میں ہی یہ میڈم نورین ہے وہ چلا رہی ہیں اس کو تو بہت اچھے سے انہوں نے منش کیا ان کے پاس ہزاروں ڈریسز ہیں آپ کو جو اچھا لگے آپ اپنے ایوینٹ کے لیے ان سے بائے بھی کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے اپری لوف ڈریسز میں یہ نہیں کہ بہت پرانے اور اپ ڈریسز آپ کو ملیں گے اور بہت زیادہ ریزنیبل پرائیسز میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی منشن کیا ٹو تھاؤن کی میکسی بھی میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن وہ پری لوف ڈ والوں کے پاس نہیں تھی میں نے نہیں دیکھی لیکن ٹو تھاؤن کی برائیڈل میکسی جو کہ آپ اپنے براد پہ چاہیں پہنیں یا پھر آپ اپنے ولیوے پہنے کیاری کر سکتی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں دکھاؤں گی ابھی جی آپ یہ دیکھیں یہ خوبصورت رین میکسی یہ بھی بہت پیارے کلر کے ساتھ بہت ہی پیارا اس پہ کام کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جب آپ پہنیں گے تو اشکر اٹھیں گے یہ بہت پیاری اچھا تو پری لوف ڈریسز پہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے نا آپ ان سے ڈریسز جیسے کہ برینڈ سے آپ کو لاکھوں مل رہے ہیں وہ آپ کو یہاں سے کم پیسوں مل جاتے ہیں یہ برینڈ شبائے کر لیتے ہیں ایک دو دفعہ جنہوں نے پہنے تو وہ پھر ان کو سیل کر دیتے ہیں اور پھر یہ آگے سیل کرتی ہیں تو اب ان کی اس سے بھی زیادہ اچھ اوفر یہ آگئی ہے کہ اجی آپ یہاں سے ڈرنٹ پہ بھی بھائے کر سکتے ہیں اب کچھ لوگ جو ہیں اب برائیڈل ڈریسز کی بات کریں تو یہ ریگلر روٹین میں نہیں پہن سکتے ہم جسٹ ایک دفعہ برات پہ پہنا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا تھا یہ پڑھا رہتا ہے وارڈروب میں تو یہ وارڈروب کی زینت بن جاتا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اسے پری لف والوں کو سیل کر دینا ہے اور یہ آگے سے آن ورڈ اس کو رینڈ پہ بھی دیں گے اگر کوئی رینڈ پہ لینا چاہے اگر کوئی بائے کرنا چاہے تو بھی بائے کرے اور اگر بائے کر کے دوبارہ ہی نہیں کو سیل کرنا چاہے تو وہ بھی کف اچھی اوفر ہے ان کے پاس سیل کرنا چاہے تو کچھ میں نے آپ کو پارٹی ویڈریسز دکھائے اب جو میں آپ کو برائیڈل ڈریسز دکھا رہی ہوں ڈے ون ڈے ٹو کے بہت ہی آؤٹ کلاس برینڈی ڈریسز برینڈز کے ڈریسز سارے کے سارے ان کے پاس برینڈز کے پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ ریپلیکہ ہیں نہیں بلکہ اوڈیشنل برینڈ کے ڈریسز ہیں اور بہت اچھی سٹیچنگ کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے آپ کو سٹیچ و ڈریس مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹیچنگ والا جو مسئلہ بہت بڑا ہے یہ مسئلہ کشمیر سے بھی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ فٹنگ ہی نہیں آ رہی ہوتی پتہ نہیں کیا مسئلہ اور اتنے پیسے سٹیچنگ پہ لگ جاتے ہیں اس سے اچھا ہے اپنی لب والوں سے بائے کر لیں یا پھر آپ ڈرینٹ پہ لے لیں اور یہ میکسی کلاس تھی اس کی جو فٹنگ تھی بہت ہی مزے کی سٹیچنگ ہوئی تھی اس کی لیکن یہ میری فرینڈ جو ہے اس کے ہاتھ میں تنی بیچاری کے جان نہیں تھی کہ وہ اس کو اٹھا کے مجھے دکھا سکی کیونکہ یہ بہت زیادہ وزنی تھی بہت زیادہ وزنی تھی اب بھائی اس کو پہنے کے لئے آپ کو دس کلو دیسی گھی بھی کھانا پڑے گا ساتھ کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیوی ڈریس ہے نہیں مزاک کری ہوں گھی نہیں پہننا کہہ رہی ہوں کھانا پڑے گا مجھے کیا ہوگئے ہیں تو جی اب آپ دیکھیں گے میں آپ کو خوبصورت ترین آرٹیکل دکھا دیا آپ جن کی پرائزز ہیں وہ آپ نے بھائی ان سے خود ہی پوچھ لینی ہے میں نے نمبر مینشن کر دیا ہے ایڈریس مینشن کر دیا ہے آپ نے ان کو کول کرنی ہے اور ان سے پوچھ لینا ہے سمبر میں شادی ہو رہی ہے سٹارٹ میں میں آپ کو ڈیلی ولوگز میں اپ ڈیٹ کرتی رہو گی آپ نے کہا کرنا اس وڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ سندر اور ببکتے ضرورت کام آسکے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ شادی کی تیانیاں شروع ہو چکی ہیں اب وہ کس کی شادی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے یہ تھوڑا سا ٹویسٹ رکھوں گی پھر بتاؤں گی ہم گئے تھے برائیڈر ڈریس پائے کرنے ہمیں کافی زیادہ اچھ اچھے ڈریسز دیکھنے کو ملے جیسے کہ ان میں سے ایک یہ پری لف والوں کے پاس نورین پری لف ادھر بھی پڑھا ہوا تھا تو یہ بھی کافی اچھا تھا اور اس کے نیچے کین گھر بھی لگوئی تھی اس کا گھیر بھی کافی زیادہ تھا اور بیک سائیڈ بھی کافی اچھی تھی اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کافی لائٹ ویٹ بھی تھا تو مطلب آپ اس کو ایزیلی کیری کر سکتی ہیں تو یہ بھی کافی اچھا ڈریس تھا اس کے علاوہ کافی زیادہ اچھے ڈریسز ویڈنگ سے لیٹھٹ پڑے ہوئے تھے لیکن کیونکہ ہماری شادی جلدی ہو رہی ہے دسمبر کے سٹارٹ میں ہماری شادی ہو رہی ہے اب ہماری سے مراد یہ نہیں کہ میری شادی ہے میں ابھی آپ کو بتا رہی ہے یہ بھی تھوڑا سا ٹویسٹ رکھا ہے میں آپ کو ضرور ضرور بتاؤں گی اور ہاں میں آپ کے ساتھ بلوگ بھی شیئر کروں گی نکاہ بلوگ اور یہاں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب پڑھ لیں اور بھائی لائک تو ضرور ضرور کریں اس سے میری ویڈیو کی ریٹنگ اچھی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں تک ریکمینڈ ہوتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پیارے پیارے ڈریسز دکھائیں اس ویڈیو میں تو اگر آپ کی شادی نئی بھی ہے تو بھائی کسی کی تو ہوگی نا اس کا دبھلا ہو جائے گا نا آپ اس کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ اگر وہ رینٹ پہ لانا چاہے یا پری لفڈ والوں کے لانا چاہے یا نیو میں بھی لانا چاہے تو ان کی ہیلپ ہو جائے تو یہ تھے جی ہمارے آج کے کچھ حسین ترین آرٹیکل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں پرائیسز سب کی ڈیفرنٹ ہیں ایک سے لے کر جیدے بھی ڈریسز میں نے آپ کو دکھائیں ہیں سب کی پرائیسز جو ہیں ڈیفرنٹ ہیں اب جیسے کہ یہ برینڈڈ ڈریسز ہیں یہ سارے جو بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اب ان کی لاکھوں میں پرائیسز ہیں اگر آپ ان کو رینڈ پر بائے کریں تو یہ ہزاروں میں آ جائیں گے رینڈ پر بائے کرنے کا یہ فائدہ کی کیونکہ پھر پڑے تو یہ رہ نہیں ہیں ایک بار یوز ہونے پھر اس کے بعد یہ علماری وارڈروبیں پڑے رہیں گے زنگ لگ جائے گا بیچاروں کو اس سے اچھا کسی کو دے دو وہ پین لے اور مہدی سیل لیٹڈ بھی ڈریسز آپ کو ملیں گے فیری ڈریسز مل جائیں گے آپ کسٹمائز ڈریسز بھی بنوا سکتے ہیں تو ہم آگے تھے بہت افورڈبل بزار میں بہت زیادہ چونگی بزار مرسدو اب بہت سے لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں اسے مین بزار خط پتائی ہوا مین ہے لیکن اس کو پنجابی میں مین بزار بھی کہتے ہیں مین میں وہاں پہ جاتی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ مین بزار ہے لیکن پنجابی لوگ اس کو مین بزار کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو سینڈلز کی سیل لگیو تھی 400 میں یہ سیل تھی بہت ہی آؤٹ کلاس سیل تھی نو ڈاؤٹ اور یہ بزار بڑا پڑا ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں پڑی ہیں اور بہت زیادہ ریزنبل مطلب لاہور کا اگر میں ریٹنگ کروں نا تو یہ نمبر ون پہ ریزنبل میں آئے گا اتنا زیادہ ریزنبل بزار ہے یہاں سے جو آپ کو ڈیزائن ملیں گے برائیڈل ڈریسز میں جو برائیڈل ڈریسز کی رینج ملے گی وہ تو آؤٹ کلاس ہے بہت ہی اچھے ڈریسز اب یہ جو اپنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کنٹراس میں یہ ڈریس پڑا ہوا تھا اب آپ سوچ رہیں گے یہ لاکھوں میں آنے ہی یہ لاکھوں میں نہیں ہے یہ ٹوانٹی ٹو تھاؤزنڈ بولا تھا ٹوانٹی ٹو تھاؤزنڈ بولا تھا آپ بارگیننگ کر کے کم بھی کروا سکتے ہیں اور مین بزار کا ایک میں آپ کو ٹرک یہ بھی دے دیتی ہوں کہ یہ جو ان کی پرائیسز ہوتی ہیں یہ ہاف پہ ہاف زیادہ بتاتے ہیں جیسے کہ اگر ٹین تھاؤزن ہے تو یہ ٹوانٹی تھاؤزن بتائیں گے اور میکسیمم جو ہے نا ٹین تھاؤزن میں آپ کو دے دیں گے اگر زیادہ آپ بہت اچھے بارگیننگ میں ایکسپرٹ بننے ہیں نا تو پھر تو آپ چھا دیں گے تو بہت ہی بہت زیادہ ریزنور بزار آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ادھر ڈریس یہ وہاں جو ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ترین حسین ترین ڈریس ہے لیکن اس کی پرائیس جو ہے دوسرے والے کے مقابلے میں کافی کم ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ پیارا ڈریس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کام کی ڈیٹیلز اب جی ہم نے وہ بھی شوپ پہ دیکھ لیا ہمیں وہاں پہ بھی کافی اچھے لگے ہم ایکچولی آج ویزٹ کے لیے بھی گیوے تھے ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہمیں کوئی زیادہ اچھا ڈریس مل گیا تو ہم وہ بوکنگ کروا لیں گے یا پھر لے لیں گے لیکن پھر ساتھ ہی رینٹ والوں کی بھی شوپ تھی مطلب وہ رینٹ پہ بھی دے رہے تھے ہم جی بھائی گھس گئے شوپ میں شوپ میں گھس گئے ہمیں پتا چلا جی وہاں پہ تو اتنے سستے رینٹ پہ ڈریس دے رہے ہیں او مائی گوڑ اب میں نے آپ کو وہ والی ٹو تھاؤزنڈ والی میکسی دکھانی ہے بلکل فریش ویس لیکن یہ آپ کو پکا پکا نہیں دیں گے دو ہزار میں یہ آپ کو جیسٹ ڈرینٹ پہ دے دیں گے اور ساتھ آپ کو جیولری بھی ملے گی ڈریس بھی ملے گا اور جیولری اور ڈریس بس دونے ملیں گے اور باقی کچھ بھی نہیں ملے گا باقی آپ کے جائے گا پیسہ تین دن کے لیے دے دیتے ہیں اور کافی مطلب ریزنیبل ہیں اب ہم دوسری شوپ پہ آئے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کافی زیادہ مطلب اچھی ویرائیٹی مین بازار میں پڑی ہوئی ہے کیونکہ شادی ہے تو پھر جہے اس کے لیے بھی کچھ چیزیں بائے کرنی ہوتی تھی ہوتی ہیں تھی نہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ہم کروکری کی شوپ میں گئے ہم نے وہاں پہ کپ وغیرہ دیکھے لیکن ہمیں اتنے زیادہ کوئی خاص نہیں لگے اس وجہ سے ہم نے یہاں سے بائی نہیں کیے باقی بہت زیادہ اچھی ویرائیٹی مین بازار میں پڑی ہوئی ہے ٹی سیٹ ڈینر سیٹ تو ان کے پاس بہت اچھے تھے لیکن یہ کپ بلکل بھی نہیں مجھے اچھے لگے اس وجہ سے ہم نے یہ نی بائے کیے اس کے ساتھ کچھ دو چار چیزیں ہم نے میک اپ کی بھی بائے کی جس میں یہ میڈورا ہماری فرسٹ چوائس رہا ہے شروع سے ہی ہمارا کاندانی برینڈ ہے تو ہم اس کو ہی پریفر کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کتنی زیادہ ویرائیٹی میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارے برائیڈل ڈریسز ہیں سارے پارٹی ویر ڈریسز ہیں ہم گس گئے جی ون ڈالر شوپ میں ون ڈالر شوپ پہ تو آؤٹ کلاس پڑے ہوئے تھے یہ کپ بغیرہ بہت اچھی رینج اب ہنڈرڈ میں ایچ اور ٹو ہنڈرڈ کے دو ہم یہ کہہ رہے تھے اچھا یہ چھے کتنے کے ہوں گے پھر ہم نے بھائی سب سے پوچھا ہنڈرڈ بولا باجی دو سب کے دو اور چھے سو کی کہ یہ ہوں گے پھر چھے ہی ہوں گے ہاں ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن انفورچنیٹلی ہمیں وہ والے کپ ملا ہی نہیں جو ہم نے پسند کیا تھا تو باقی ون ڈالر شوپ میں کافی زیادہ میک اپ کی ویرائیٹی جیولری کی ویرائیٹی ٹو ہنڈرڈ میں یہ بینگلز یہ کڑے وغیرہ آپ کو مل جائیں گے اور اس کے علاوے یہ چھٹکیاں اور سٹڈ وغیرہ ایرنگز 200 ایچ پیر ملے گا بریسلر بھی تھی یہاں پہ مطلب کافی زیادہ ویرائیٹی تھی ہم نے کچھ شوپنگ کی یہاں سے ہم نے کپ وغیرہ بائی کرنے تھی لیکن وہ ہمیں نہیں ملے پھر تھوڑی سی جیولری کی وہ بھی ہمیں کافی زیادہ مطلب اچھی ریزنبل لگ رہی تھی اور یہ پہنے میں بھی کافی لائٹ ویٹ ہیں تو اچھے لگتے ہیں ظاہر ہے لیکن اب جو ہنا ویڈر چینج ہو چکا ہے اب ہم لون وغیرہ تو پہنیں گے نہیں تو اس وجہ سے آپ چھوڑی سی چینج کرنے پڑے گی اس کے علاوہ ون ڈالر شوپ سے آپ کو کروکری بھی کافی اچھی مل جائے گی جیسے کہ یہ اگر آپ فرائی وغیرہ کریں سٹیر کر سکتے ہیں اس سے میک اپ کی بھی کافی زیادہ برینڈز ان کے پاس پڑے ہوئے تھے اور یہ ہائلائٹر تو ملے بہت اچھے 200 میں اتنا اچھا آپ کو ہائلائٹر مل رہا ہے کانٹور مل رہا ہے میک اپ کیٹ بھی مل جائے گی یہ ڈیکوریشن پیسیز بھی پڑے ہوئے تھے یہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گے اگر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر بھی میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ چونڑی ڈیسیز بھائی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرگرام پر میسیج کریں سٹیچ ٹو پیس ملے گا اپنا دھیر سارا خیال لکھے گا دعا میں بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو